نمازکار دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو سماجوادی پارٹی میں ٹکٹ مانگنے والوں کی لائن لگ گئی ہے دس سیٹوں پر اپ چناؤں ہونے ہیں اور خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی سے ٹکٹ مانگنے والوں کی لمبی لائن لگی ہے کیا ہے پوری خبر اور کہ سیٹ سے کون کون نیتا ٹکٹ کی چاہت رکھ رہے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دراصل دوستو جب سے دوہزار چوبیس لوگ سبہ چناؤں کے نتیجے آئے ہیں تب سے سپا کا قدر پردیش میں ہی نہیں بلکہ دیش میں بھی کافی بڑھ گیا ہے اور شاید اسی لیے اپ چناؤں میں ٹکٹ مانگنے والوں کی بارس ہی آگئی ہے دوستو جن دس سیٹوں پر اپ چناؤں ہونا ہے ان میں سے ایک سیٹ ہے پھولپور ویدان سبہ سیٹ یہ سیٹ ویدھائک رہے پراوین پٹیل کے سانسط چننے جانے کے بعد کھالی ہوئی ہے پراوین پٹیل کو سال دوہزار بائس کے ویدان سبہ چناؤں میں بھی انہیں صرف دھائی ہزار ووٹوں سے ہی جیت ملی تھی اس لیے دوستو اس سیٹ پر سماجوادی پارٹی کے حوصلے کافی بلند دکھائی دے رہے ہیں اب دوستو اس سیٹ پر ٹکٹ مانگنے والوں کی لمبی لائن لگ گئی ہے اور خاص بات یہ ہے دوستو کی اس سیٹ پر سماجوادی پارٹی کی طرف سے اوفیشیلی کسی طرح کے کوئی عابدن نہیں مانگے گئے ہیں لیکن جو اندر کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق پچاس سے زیادہ ایسے لیتا ہیں اور ایک کارکر کرتا ہیں جو اس سیٹ سے ٹکٹ پانے کی چاہت رکھتے ہیں دوستو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آقڑا بی جے پی سے قریب ڈیڑھ گناہ زیادہ ہے جہا دوستو ڈیڑھ گناہ زیادہ یعنی کی بی جے پی کے لوگ کم ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور سماجوادی پارٹی کے لوگ زیادہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں ان کے سنکھیا زیادہ ہے اب دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ مانگنے والوں کی لسٹ میں پوروستان صد پورویدائک اور پور منتری کے ساتھ ساتھ دوسرے دلوں کے بھی رسوک دار نیتہ بڑے نیتہ جو کی اس لسٹ میں شامل ہیں اتنا ہی نہیں دوستو سمبھابی تمیدواروں میں پارٹی کے پردیش شدیخ شاملال پال کا نام بھی شامل ہے اب فیصلہ اکھلی شادہ کو لینا ہے کہ وہ کسے ٹکٹ دیتے ہیں لیکن دوستو یہ اتنا آسان نہیں ہوں گا ایک بات تو تیہ ہے کہ اکھلی شادہ کو پھول پڑ سیٹ پر ٹکٹ دینے میں کافی مشکت کرنی پڑے گی اب آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹکٹ کی دعویداری کر رہے نیتہوں میں کون کون سے نام شامل ہیں اس لسٹ میں دوستو سب سے پہلا نام سامنے آیا ہے امرنات موریا کا جو کی ابھی چار مہینے پہلے لوگ سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں امرنات موریا اس سیٹ کے جاتیے سمی کرن میں بھی پوری طرح سے فٹ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں امرنات موریا اس سیٹ پر کافی سکریے نظر آ رہے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں دوسرے نمبر کے نام کی دوسرا نام ہے تین بار ویدھائک رہ چکے محمد مصطبہ صدقی کا جو یہاں دوستو دوہزار بائیس کے ویدھان سبا چناؤں میں انہوں نے دھائی ہزار ووٹوں کے معمولی انتر سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اخلیش شادوں ان پر بھی بھروسہ جتا سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھی وہ اپنے شیطر میں کافی سکریے ہیں اور کارکرتاؤں کے بیچ ان کی لوگ پریعتہ کافی زیادہ ہے محمد مصطبہ صدقی پریاغ راج کی سوراؤں اور پرطاب پور سیٹوں سے تین بار بی ایس پی سے ویدھائک رہے ہیں تیسرا نام ہے دوستو پورو سانسط دھرم راج پٹیل کا انیس سو نینیانبے میں وہ پھول پور سیٹ سے سپا کے ٹکٹ پر سانسط چنے گئے تھے یہاں یادو اور مسلم ووٹرز کے ساتھ ساتھ کرمی ووٹر بھی نرنائک بھومکا میں ہیں دوستو دوستو سماج وادی پارٹی کے پردیش شدیکشہ شاملال پال بھی پھول پور ویدان سبا سیٹ کے ہی رہنے والے ہیں اور یہاں سے ووٹر بھی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اکھلی شادو شاملال پال کو میدان میں اتاریں گے یا پھر ویدان پریشت بھی جا جائے گا دوستو کئی برامر نیتہ بھی لائن میں ہیں آئیے جلدی سے ان کا نام آپ کو بتاتے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے ششانگ ترپارٹی کا پھر منوچ پانڈے پواندی ویدی شکشہ وید راویندر مشر تیز ترار مہیلہ نیتری ہیں منجو پاٹھک اور روی مشرہ کا ششانگ ترپارٹی رسوکدار برامر پریوار سے آتے ہیں اور سال 2012 میں شہر اتری سیٹ سے پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے ہیں منوچ پانڈے زلے کی فافا مو سیٹ سے بی ایس پی کے ٹکٹ کے ساتھ ہی نردلی امیدوار کے طور پر قسمت آزمات چکے ہیں روی مشرہ پارٹی کی لیگل ونگ میں راستیو پادیاکش رہ چکے ہیں پواندیویدی بی جے پی چھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور ان دنوں خاصے سکریے دکھائی دے رہے ہیں منجو پاٹک مہلا دکارہ سنگٹر نام سے انجیو چلاتی ہیں دوستو اب آ جاتے ہیں یادو سماس سے کون کون ٹکٹ مانگ رہا ہے وہ نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اس میں گنگا پار کے زلہ دیکش انیل یادو پورو زلہ دیکش کرش مورتی سنگھ یادو پورو زلہ دیکش اور 2019 میں پارٹی کے ٹکٹ پر ہی لوگ سبا کا چناؤ لڑنے والے پندھاری یادو زلہ اپاد دیکش ڈاکٹر راجیش یادو 2017 میں ہنڈیا سیٹ سے چناؤ لڑ چکی پورو ایمل سی واسو دیو یادو کی بیٹی ندھی یادو تیز ترار یوبانیتہ ابیشیک یادو اور منجو یادو کے نام شامل ہیں اب دوستو ایسا نہیں ہے کہ مسلم سماس سے کوئی ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہے پھول پڑ سیٹ سے مسلم سماس سے ٹکٹ مانگنے والوں کی بھی نام سامنے آگئے ہیں کون کون ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں پورویدھائے کے محمد مصطبہ صدقی جن کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا پورویدھائے کے حاجی پرویز احمد ٹاؤن ایریا کے پورو چیئرمن اور 2017 میں پھولپور سے ہی ویدان سبا کا چناؤ لڑ چکے منصور عالم ڈاکٹر سرتاج احمد پھولپور اور شہر دکشنی سیٹوں سے ویدان سبا کا چناؤ لڑ چکے حاجی ماشوق خان یوت ونگ کے راشتریے سچیو محمد دانش ہنڈیا ٹاؤن ایریا کے چیئرمن احمد انساری تنجیم الدین اور چھوٹے پردان کا نام بھی شامل ہے اب دوستو چکے پھولپور سیٹ پر قرمی مدداتا بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں تو قرمی سماس سے بھی ٹکٹ مانگنے والوں کی اچھی خاصی لسٹ سامنے آئی ہے نام کیا ہے وہ سنیے درم راج پٹیل 2019 میں علاوہ سیٹ سے لوگ سبا چناؤ لڑ چکے راجیندر پٹیل اور راجیندر کھرے پوروے کیابنٹ منطری ہیرہ مڑی پٹیل ورش نیتہ ایسپی سنگھ پٹیل سوشل ایکٹیویسٹ اور پارٹی نیتہ سنگیتہ پٹیل پوروستانسہ دھرم راج پٹیل کے بھانجے پنکچ پٹیل کا نام شامل ہے تو دوستو لسٹ کافی لمبی ہے اور اب گیند اکھلی اشادوں کے پالے میں ہیں دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آخر اکھلی اشادوں کس کے اوپر سب سے زیادہ بھروس سجد آتے ہیں بہت شکریہ دوستو